بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیانی ان السنة اذا قیل للمستعزن من انتا ان یقول فلان فيسمی نفسه بما یعرف به من اسم نوکنیت وکراہت قوله انا ونحویها یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی کے مکان میں یا کسی کے ہاں جاتے وقت اجازت طلب کرے جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ اپنا ایسا نام بتائے جو متعارف ہو جو صحیح نام ہو نام بتائے یا جس نام کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہو وہ بتائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں تو اگر ایک نام بتایا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ جو ہے ہوتا ہے دوسرا ہو تو ایسے نام اور ایسا تعارف کرائے کہ وہ پہچان سکے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اور میں یہ نہ کہا پوچھا جائے کہ کون ہے تو وہ کہا رہا میں ہوں اب ظاہر ہے کہ میں جب وہ کہے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی آواز پہچان رہا تو وہ پھر جو ہے غلط فہمی میں اس کا شکار ہوگا پھر دوبارہ سوال کرے گا اس لیے آپ جب یہ سوال کیا جائے آنے والے سے کہ آپ کون ہیں تو ایسا نام بتایا جائے جس نام سے پہچان لیں اس سسلے میں پہلی روایت عنانس رضی اللہ عنہ فی حدیثه المشہور فی الاسراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سعید بجبرائیل الی السماء الدنیا فاستفتح فقیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معاك قال محمد ثم سعید الی السماء الثانیتی والثالثتی والرابیتی وَسَائِرِهِنَّا وَيُقَالُوا فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ مَنْ هَذَا فَيَقُولُ جِبْرَائِيلُ مُتْتَفَقٌ عَلَيْهِ یہ پہلی حدیث اس باب میں نقل کی ہے کہ جانے والے کا یا جو اجازت چاہے اس کا تعرف چاہیے حضرت عنص سے روایت ہے اور یہ حدیث حضرت عنص کی میراج کے قصے میں کافی مشہور ہے اس میں اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل لے کر آسمان دنیا تک پہنچے میراج کا سفر مکہ مکرمہ مسجد حرام سے ہوا بیت المقدس وہاں پہلا پڑاؤ ہے اس کے بعد پھر وہاں سے سفر ہوا تو پہلے آسمان پہ پہلا آسمان یعنی آسمان دنیا تو کہنا آسمان دنیا پہ جب پہنچے ہیں تو آسمان کے اندر داخلہ فوراں نہیں ہوا بلکہ فستفتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کالنگ کی یعنی دروازہ کھلوایا دستک دی اور باقاعدہ دروازے ہیں اور وہ بند رہتے ہیں اور بغیر اجازت کے اور کوئی اندر آسمان کے نہیں جا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل دونوں تشریف لے گئے تو انہوں نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا اندر سے فقیلہ اندر سے پوچھا گیا من حاضر کون ہے یہ تو حضرت جبرائیل نے کہا جبرائیل یعنی باقاعدہ اپنا نام بتایا تو اس سے استدلال ہے کہ جب پوچھا جائے آپ کون تو یہ نہ کہیں میں ہوں بلکہ اپنا نام بتائیں چونکہ سیدنا جبرائیل سے جب پوچھا گیا کون ہے تو انہوں نے نام بتایا کہ جبرائیل پھر دوسرا سوال کیا گیا قیلہ ومم معک آپ کے ساتھ کون ہے ظاہر ہے کہ جبرائیل سے مقرم ترین شخصیت حضرت جبرائیل کے ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن سوال کیا جارہا ہے کہ کون ہے آپ کے ساتھ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد ہے تو گویا جو جس نے دروازہ کھلوایا اجازت چاہی اس کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا نام بتایا پھر یہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا گیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کہیں جائیں اور تنہا آپ ہی کے لیے جو ہے دعوت نامہ ہو تو دوسرے کو بغیر بتائے ساتھ نہیں لے جا سکتے یا کہیں آپ کو تنہا جانا ہو اور کسی کو آپ نے ساتھ لے لیا تو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے ساتھ اور لوگ ہیں فلا فلا ہیں جہاں جہاں متعرف ہو عام اجازت ہو وہاں کا مسئلہ الگ ہے لیکن جہاں خاص آپ کی ملاقات ہو تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو پہلے سے ان کا نام بتانا اور ان کا تعرف بھی کرائے جائے گا تو حضرت جبرائیل نے اپنا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر حضرت جبرائیل دوسرے آسمان پہ گئے پھر تیسرے آسمان پہ گئے پھر چوتھے پہ گئے اور سارے پہ گئے یعنی پانچ میں پہ چھٹے پہ سات میں پہ اور ہر آسمان پہ یہی پیش آیا کہ انہوں نے اجازت چاہی اندر سے پوچھا گیا آپ کون انہوں نے بتایا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح ہر جو ہے گویا وَيُقَالُوا فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءِ اور ہر آسمان کے دروازے پہ یہی سوال کیا گیا کہ منہ آگا کون ہیں آپ آپ کے ساتھ کون ہیں تو اسی طرح وہ بتاتے رہے کہ جبرائیل ہیں اور میں ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو گویا یہ لمبی حدیث ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا جس سے یہ بیان کرنا مقصد ہو کہ جو شخص کہیں جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو وہ اپنا صاف صاف ایسا نام بتائے جس کے ذریعہ اسے پہچانا جائے دوسری حدیث ہے وَانَ عَبِ ذَرْنِ رضی اللہ عنہ قال خرجتو لیلتا من اللیالی فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عِسَهَا سَلَمْ يَمْشِي وَحْدَهِ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ذِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَبُ ذَرْ متفقن علی ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ ایک رات میں نکلا باہر تو دیا کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے ہیں میں آپ روشنی کے چاندنی میں میں بھی چلنے لگا چاندنی میں چاندنی کا سائے تھا ہوتا ہے ایک طرف چاندنی ہوتا ہے ایک طرف روشنی اور ایک طرف سائے جیسا لگتا ہے تو چاندنی کے سائے میں میں بھی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہوئے اور مجھے آپ نے دیکھ لیا تو فوراں آپ نے پوچھا منحہ تھا کون ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کوئی ہے تو آپ نے پوچھا کون ہے یہ تو حیرت عبوزر کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو اس سے بھی پتا چلا کہ اپنا نام بتانا چاہیے ساتھ ستا جب پوچھا جائے آپ کون ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس سے پہلے والے بھی روایت بخاری اور مسلم کی ہے تیسری روایت ہے وَأَنُ اُمِّهَانِ جِن رضی اللہ عنہ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَوَيَقْتَسِرُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ حَادِهِ فَقَالَتْ اَنَا اُمِّهَانِ مُتْتَفَقُنَا لَيْهُ امِّهَانِ سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ پردہ کیے ہوئے تھے کسی پردے سے آٹھ کی ہوئے تھے ظاہر ہے کہ ایسے ٹوائلیٹ اور باطروم اور غسل خانے تھے نہیں اس وقت تو آپ اسی گھر میں نہ آئے تو آپ نے حضرت فاطمہ نے چادر سے پردہ کر رکھا تھا تو امِّهَانِ ایسے وقت میں آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اندازہ ہوا گئے کوئی صاحبہ ہیں تو آپ نے پوچھا منحا گئی یہ آنے والی کون ہے تو انہوں نے کہا وہ کہتی ہیں میں نے کہا انا امِّهَانِ میں امِّهَانِ ہوں تو انہوں نے بھی صاف نام بتایا اور ایسا نام بتایا جو متعرف تھا چوتی روایت ہے وَأَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَال اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَدَقَقْتُ الْبَاقِ فَقَالَ مَنْ هَا مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَأَنَّهُ كَرِيْهَهَا متفقٌ عَلَيْهُ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دستک دی تو آپ نے پوچھا منظر کون ہے جانے والا کون ہے دستک دینے والا کون ہے تو حضر جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آنا جسا ترجمہ ہے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا آنا یہ میں میں کہہ چیز یعنی گویا ناپسندیدگی کے انداز میں آپ نے کہا یہ آنا آنا یعنی میں میں یہ کہہ چیز ظاہر ہے کہ میں میں کہنے سے نمشانے کا کون ہے آپ تو نام بتانا چاہیے یہ بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے روایت تو گیا یہ باب اس سلسلے میں تھا کہ جب آپ کہیں جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں آپ کا تعرف چاہے جائے تو تعرف ایسے الفاظ اور ایسے نام کے ذریعے کرانا چاہیے جس سے پوچھنے والا پہچان سکے صرف میں ہوں یا آیا ہوں یا اس طرح کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کا تعرف کرانا چاہیے مکمل طور پہ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ ہر دور میں اجازت لینے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں آج کا طریقہ جو ہے جس دور میں جو طریقہ ہو جائے اجازت لینے کا اور جب پوچھا جائے تو آپ کی شخصیت مکمل طور پہ جہاں آپ جائیں وہ واقف ہو جائے ایسا ایسا تعرف کرانا چاہیے جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ آج کل بہت سے شہروں میں وزیٹنگ کارڈ سب سے آسان ہے کہ پہلے کارڈ بھیجنے یہ کارڈ ہے تو اس سے کارڈ سے آدمی پچان لیتا ہے کہ آپ کون صاحب ہیں تو جیسا جہاں کا طریقہ ہو جو آداب ہوں اس انداز میں یاد دینی چاہیے مقصد یہ ہے تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو اور نہ جہاں آپ جا رہے ہیں انہیں تکلیف ہو بلکہ نہ وقت زائے ہو اب وہ تعرف میں جو ہے زیادہ وقت جا ہے تو وقت خیمتی ہوتا ہے تو وقت بھی زائے نہ ہو اور تکلیف بھی نہ ہو گوشد بھی نہ ہو بلکہ جو عام طریقے سے ملنے جلنے کے آداب ہیں ان کو بجا لانے میں دونوں کے لیے راحت ہے اس وقت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے بیان کیے جو سجد کے بتایا ہوئے طریقے ہیں اور آپ کا بتایا ہوئا وہی سجد ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے عمل کرنے کی توفیت عطا فرمائے